ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں سورہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کروک شریطر کروک شریطر میں آج ہمیں ایک بڑی خبر کا اور بڑے فرضی وارے کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں ممبئی پولیس کمیشنر نے ایک پریس کانفرنس کر کے اب سے تھوڑی دیر پہلے فرضی ٹی آر پی کے ریکٹ سے جڑا بڑا خلاصہ کیا ممبئی پولیس کمیشنر نے صاف طور پر ریپابلک ٹی وی کا نام لیا اور آروپ لگایا کہ ریپابلک ٹی وی نے پیسے دے کر فرضی طریقے سے اپنی ٹی آر پی بڑھائی کمیشنر نے کہا کہ ممبئی میں فرضی ٹی آر پی ریکٹ چل رہا تھا پیسے دے کر ٹی آر پی میں ہر پھیر کی جارہی تھی ممبئی پولیس کمیشنر نے بتایا کہ ریپابلک ٹی وی نے پیسے دے کر اپنی ٹی آر پی بڑھائی ریپبلک ٹی وی کے کچھ بڑے ادھیکاری اس فرزی وارے میں شامل ہیں دراصل جن گھروں میں ٹی آر پی ماپنے کے میٹر لگے ہوئے ہیں ان گھروں کو پیسے دیے گئے مہینے مہینے ان کو پیسے دیے جاتے تھے تاکہ وہ لوگ ٹی آر پی کے سسٹم سے چھڑخانی کر سکیں کسی ایک چینل کو لگا کر کے چھوڑ دیں بھلے ہی وہ چینل دیکھیں نہ دیکھیں اور اس چینل کی ریٹنگ بڑھتی رہے اس حساب سے اسے فرزی وارہ کہا جائے گا ممبئی پولیس ریپبلک ٹی وی کیا بینک اکاؤنٹس کی بھی جانچ کرے گی کہ جو پیسہ انہوں نے یہ فرزی طریقے سے ریٹنگ بڑھا کر کے کمائیا ہے اسے کس جگہ پر استعمال کیا گیا ممبئی پولیس نے کہا کہ وہ پیسہ پروسیڈز آف کرائیم ہے یعنی کہ جرم سے کی گئی کمائی مانا جائے گا اتنا ہی نہیں ٹی وی کے پروموٹرز کی بھی جانچ ہوگی جلدی ریپبلک ٹی وی کے مالک کو سمن بھیجا جا سکتا ہے اور بارک بارک وہ ایجنسی ہے جو کہ اس سارے سسٹم کو اوورسی کرتی ہے ریٹنگ کیسے تیہ ہوگی اس سب کو اس سب کو ماپنے والی ایجنسی بارک ہے اور اس نے شکایت کی تھی ممبئی پولیس سے جس پر یہ جانچ شروع ہی اس معاملے کی جانکاری بھارت سرکار اور سوچنا پرساران منترالے کو بھی دی جا چکی ہے بی ای آر سی نے جو اپنی اینلیٹیکل رپورٹ سبمیٹ کی ہے اس میں جو نام سامنے آیا ہے وہ ہے ریپبلک ٹیلیویزن کا جس میں کے سسپیشن سٹرنز ٹی آر پی کے دیکھے گئے ہم نے ایسے کسٹمرز جن کو اپروچ کیا گیا تھا منپلیٹ کیا گیا تھا جب ان کو گلا کے ان سے پوچھتاج کری تو انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ان کو پیسہ دیا گیا تھا یہ وشیش چینل کو اپریٹ کرنے کے لیے ایسے کچھ وقتیوں کو علا کے ان کے بیان نوٹ کیے گئے ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے اور اس میں آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا دو چینل کے اونرز فقط مراتی اور باکس سینیما کے اونرز کو آلیڈی اریسٹ کر لیا گیا ہے اور اب ہمارے جو گنے کی انویسٹیگیشن میں جو اب سامنے آ رہے ہیں وہ ریپبلک ٹی وی کہ وہاں کام کرنے والے لوگ یا اس کمپنی کے ڈائریکٹرز یا پرموٹرز انوال ہونے کے چانسز ہیں آگے کا انویسٹیگیشن اس کے حساب سے ریپبلک ٹی ویژن کے ڈائریکٹرز پرموٹرز یا باکی جو لوگ اس میں انوال ہیں ان کے خلاف آگے کا انویسٹیگیشن آپ سبی کو معلوم ہے کہ یہ جو ایڈوٹائزمنٹ کا گیم ہوتا ہے ٹی ویژن پر یہ ہزاروں کروڑ کا گیم ہوتا ہے اور چھوٹے سے کچھ پوئنٹس کے منپلیشن کا اثر ایڈوٹائزمنٹ میں کئی سو کروڑ میں جا کر پڑتا ہے اب ہم یہ بھی ایڈوٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ جو ایڈوٹائزمنٹ سے جو فنڈ پرابت ہوئے تھے ان چینلز کو منپلیٹ کر کے وہ پروسیڈ آف کرائم مانے جائیں گے اور جن ایڈوٹائزر سے یہ پیسہ پرابت ہوا تھا منپلیٹ ٹی آر پی کر کے ان ایڈوٹائزرز کو بھی بلا کے ان سے پوچھتاج کی جائے گی کہ وہ کمپلیسٹ تھے اس میں یا وہ وکٹم ہے اس فراڈ کے جو کہ ایڈوٹائزرز کے اوپر پوری ٹیلیویجن انڈسٹری کے اوپر کچھ لوگ کھیل رہے تھے منپلیٹ کر کے پورے ٹی آر پی کے سسٹم کو منپلیٹ کیا جا رہا تھا اور جتنی ابھی تک ہم نے انیویسٹیگیشن کیا ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ تین ٹیلیویجن چینلز کے نام سامنے آئے ہیں سب سے بڑا نام ہے ریپبلک ٹیلیویجن کا ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ٹیلیویجن چینل کے ان کو ایکزامن کیا جائے گا جو وہاں فنڈز ریسیو ہوئے ہیں ایڈوٹائزر سے ان کو ایکزامن کیا جائے گا اور اگر یہ پروسیڈ آف کرائم سے آئے ہوئے فنڈز ہیں تو ان کو جب کرنے کی یا اکاؤنٹس کو سیز کرنے کی فریز کرنے کی کاروائی بھی اس میں آگے کی جا سکتی ہے جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس سمیہ تک ہم دو وقتیوں کو آریسٹ کر چکے ہیں پہلے آج دو کو آریسٹ کیا گیا ہے جو چھوٹے چینلز کے جو اونرز ہیں اور جو تیسی بڑی آیڈنٹیٹی سامنے آئی ہے ریپبلک ٹی وی اس کے کون لوگ اس کارے میں منپلیشن میں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اور چیٹنگ کے گونے میں انوارڈ ہیں ان کے بارے میں آگے کا انویسٹیکیشن جاری ہے اور ہم ہم ہاؤس ہولڈز کو جو پیسہ دیا جاتا تھا اس کارے کے لیے پر ہاؤس ہولڈ کچھ سو روپیے ہوتا تھا اور جیسا میں نے بتایا ممبئی میں قریب دو ہزار یا اس سے کچھ کم ٹوٹل ہاؤس ہولڈز کو سیلیک کیا گیا تھا لیکن یہ انفرمیشن جو کونفیڈنشل انفرمیشن ہے وہاں سے نکال کر خرید کر اس کا استعمال گیر استعمال کی آتی بڑھانے کے لیے کیا گیا یہ آج ہمارا سب سے بڑا خلاصہ ہے جو باستان ہے